کروشے تھری ڈی فلول بسندی کیچین یہ خوبصورت بسند کا تحفہ ہے آج ہم آپ کو اس کی میکنگ دکھائیں گے یہ کیچین آپ اپنے بچوں کے اور بی بی گرز کے بیکس پہ لگا سکتے ہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے بیکس پہ لگا کر بچے اس کو بہت خوش ہوتے ہیں کیچین ٹرائی کیجئے اور اپنے بچوں کے لئے بسند کا تحفہ بنائیے اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے میجیکل نوٹ بنانی ہے اب نوٹ بنائیں گے اور اس نوٹ میں پھر آپ سنگل کروشے بنائیں گے فرسٹ رو میں یا فرسٹ راؤن میں آپ نے سیون سنگل کروشے بنانے ہیں ہم نے دو سنگل کروشے بنا لیے اب اپدار کو کھیج لیں گے اور اس میجیکل نوٹ کے رنگ کو چھوڑا کر لیں گے یہاں پہ ہم نے ٹوٹل فرسٹ راؤن میں سیون سنگل کروشے بنانے ہیں ہم نے سیون سنگل کروشے بنا دیے ہیں اس کے بعد ہم سلپ سٹچ کی مندل سے اس راؤن کو بند کر دیں گے اب ہم سیکنڈ راؤن سٹارٹ کر رہے ہیں ہم نے پہلے ایک چین بنائی ہے اور اس کے بعد ہر سٹچ میں ہم نے دو دو سنگل کروشے بنانے ہیں اور سنگل کروشے ہم نے بیک سٹچ میں لینے ہیں ہاف بیک سٹچ میں یہ ہمارے سٹچ کا ہاف بیک ہے یہاں پہ ہم نے اپنے سٹچ بنانے ہیں اور ہم نے دو دو سنگل کروشے بنانے ہیں ہر سٹچ میں ٹوٹل ہمارے پاس فورٹین سٹچ ہو جائیں گے ہم نے راؤن کو کپڈیٹ کر دینا ہے اگین ہم ون چین بنائیں گے اور یہاں بھی ہم ہاف جو پارٹ ہے بیک کا اس میں ہم نے سنگل کروشے بنانے ہیں پہلے ہم نے ون سنگل کروشے بنانے ہیں اس کے بعد ٹو ون این ٹو سیم سٹچ میں ہم نے ٹو سنگل کروشے بنائے ہیں ون سنگل کروشے اور نیکس سٹچ میں ٹو سنگل کروشے اس طرح ون ٹو ون ٹو کا پیٹرن آپ نے فالو کرنا ہے ہند پر آکے سلپ سٹچ کی مدد سے ہم راؤنڈ کو بن کر دیں گے اور سلپ سٹچ ہم ہاف بیک میں نہیں لیں گے بلکہ ہم کپلیٹ سٹچ میں سلپ سٹچ لیں گے اب ہم نے ترڈ سٹچ سٹارٹ کر دی ہے تھرڈ میں ہم نے ون چین بنائی اس کے بعد ون سنگل کروشے اگین ون سنگل کروشے اور اس طرح سے آپ نے ون ون سنگل کروشے بنانے ہیں تمام رو میں یہاں پہ کوئی انکریز نہیں ہوگا سمپل یہ آپ نے ہر سٹچ میں ایک ایک سنگل کروشے بنانا ہے اینڈ پر آکر آپ نے کمپلیٹ سلپ سٹچ کی مدد سے رو کو بن کر دینا ہے اگین ون چین اب یہاں پہ ہمارا راؤنڈ فائف ہے راؤنڈ نمبر فائف میں ہم نے ون سنگل کروشے بنایا نیکس سٹچ میں ون سنگل کروشے اس کے بعد ثرڈ سٹچ میں ہم نے ایک ڈکریز سٹچ لینا ہے دیکھیں ہم ڈکریز سٹچ لے رہے ہیں اس میں ہم دو سٹچ کو ایک بنا کر سنگل کروشے کی مدد سے ان کو بن کر دیں گے اس طرح اس میں ہمارا ایک سٹچ کم ہو جائے گا ون سنگل کروشے ون سنگل کروشے اور ثرڈ سٹچ ہمارا ڈکریز سٹچ ہوگا اور دو سٹچز کا ہم ایک سٹچ بنا لیں گے تمام روح میں آپ نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے اینڈ پہ آکے سلپ سٹچ کی مدد سے روح کو کمپلیٹ کر دینا ہے سلپ سٹچ آپ نے ٹوٹل کمپلیٹ سٹچ میں لینا ہے وہ آپ نے ہاف بیک میں نہیں لینا اگین ون چین اس کے بعد ہم اپنے سکس روح سٹارٹ کر رہے ہیں سکس روح میں ہم ون ون سنگل کروشے بنائیں گے اور وہ بھی ہاف بیک میں بیک جو ہماری سٹچز ہیں ان میں ہم بنائیں گے ون ون سنگل کروشے تمام روح میں ہی پیٹرن فالو ہوگا تمام روح میں ہم نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے اور ان پیر آکر یہ دیکھئے سلپ سٹچ کی مدد سے ہم نے اپنا پیٹرن کمپلیٹ کر لینا ہے اب ون ٹو ٹری فور فائف سکس اپنے سیون روز کمپلیٹ کر لینا ہے جو لاسٹ ٹو روز ہیں اس میں اپنے ون 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 کا پیٹرن رکھنا ہے اب اس کے بعد ہم اپنے سیون روز کمپلیٹ کرنے کے بعد ایٹ روک سٹارٹ کریں گے اور یہاں پر ہم کمپلیٹ سنگل کروشے بنائیں گے کمپلیٹ سٹچ میں اب جو ہاف بیک میں ہم بنا رہے تھے وہ ہم نہیں بنائیں گے بلکہ سمپل ہر سٹچ میں ایک سنگل کروشے بنائیں گے اور اس طرح سے آپ نے ایٹ، نائن، ٹین، الیون اور ٹویل روز اسی پیٹرن پر بنانی ہے ہر سٹچ میں ایک ایک سنگل کروشے آپ نے بناتے جانا ہے اور ٹویل روز تک آپ نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارے ون ون سنگل کروشے ہم بنا رہے ہیں دیکھیں ہم نے ٹویل روز بنانی ہے ون، ٹو، ٹری، فور، فائف فائف روز ہماری سمپل ہے اور سیون روز میں ہم نے لور ہاف بیک میں بنایا ٹو، ٹری، فور، فائف، سکس، سیون اور یہ فائف روز ہماری سمپل سنگل کروشے میں بنی ہے بینٹ پہ آکے سلپ سٹچ کی مدد سے ہم سائٹس کو بند کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے سلپ سٹچ نے لیا اور سائٹس کو بند کر دیا اس کے بعد ہم نے ون چین بنائی ون سنگل کروشے ون ڈکریز ترٹین ترو میں ہم نے ون سنگل کروشے اور ون ڈکریز کا پیٹرن رکھنا ہے ون سنگل کروشے اینڈ ون ڈکریز اس طرح سے آپ نے تمام رو میں اسی پیٹرن کو فال کرنا ہے ترٹین ترو آپ نے اسی پیٹرن پر بنا رہنی ہے ون سنگل کروشے اینڈ ون ڈکریز دو سٹچز کا اپنے ایک سٹچ بنا لینا ہے رو کمپلیٹ کر دیں گے اب یہ ہم نے ایڈ پر آکے سے ایک سٹچ لیا اور اب ہم نے سلپ سٹچ کی وجہ سے دونوں سائٹس کو بند کر دیا اس کے بعد ہم نے ون چین بنائی اور اب ہم سنگل کروشے بنا رہے ہیں ہماری فورٹین ترو میں ہم تمام سٹچز میں ایک ایک سنگل کروشے بنائیں گے ہم نے رو کمپلیٹ کر دی ہے اور اب سلپ سٹچ کی وجہ سے ہم دونوں سائٹس کو کنیکٹ کر دیں ففٹین ترو ہماری ڈکریز رو ہے یہاں پر ہم تمام سٹچز میں ڈکریز سٹچ بنائیں گے ہر سٹچ میں آپ نے ڈکریز سٹچ بنانا ہے یہ ون اور یہ ٹو سٹچز کا آپ نے ایک سٹچ بنا دینا ہے اور یہ سنگل کروشے میں بنے گا اس طرح سے ہم نے اب ہم نے سلپ سٹچ کی وجہ سے دونوں سائٹس کو بان کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے تری چیز بنانے ہیں اور اب یہ ہماری لاسٹ رو ہے اس میں ہم جتنے سٹچز ہمارے ریمیننگ ہیں اس میں ہم ڈبل کروشے بنائیں گے ہم نے ون ڈبل کروشے بنائیں ٹو ڈبل کروشے ٹری ڈبل کروشے اینڈ پہ آکے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ساتھ یا آٹھ سٹچز ہونے چاہیے ہمارے پاس یہاں پر ایٹ سٹچز ہیں یہاں پر ہم ایٹ سٹچز ڈبل کروشے میں بنائیں گے اور اینڈ پہ آکے سلپ سٹچ کی وجہ سے سائٹس کو بان کر دیں گے یہ ہمارے گرین کلر کی لاسٹ رو ہے دیکھیں ہم نے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے اب ہم تار کو کٹ لیں گے اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا لمحہ کٹنا ہے یہ دیکھیں ایک ویسل کی شکل میں ہمارے پاس بن گیا ہے اس کے اندر جہاں سے ہم نے سٹچ سٹارٹ کی تھی ہمارے تار تھا اس تار کو ہم نیچے سے نکال لیں گے کسی کی مدد سے ہم اس کو شیپ دیں گے اب درمیان میں آکے آپ نے ییلو کلر اس کا یوز کرنا ہے اور جو ہم نے ہاف بیک میں روز بنائی تھی ان روز میں آپ کا فلاور بنے گا یہ دیکھیں جو سیون روز ہم نے بنائی ہیں ان روز میں ہم نے فلاور بنانا ہے یہ دیکھیں ہماری جو ہاف بیک میں ہم نے سنگل کروشے بنا رہے تھا اس کا جو ہاف رہتا ہے اس میں ہم نے اب اپنا بنائی سٹارٹ کرنا ہے ہم نے اس میں اپنا یلو تریڈ لگا دیا اور اب ہم چینز بنا رہے ہیں ہم نے اپنا چینز بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم ون اور ٹو سیکنڈ جو ہماری چین ہے اس میں ہم نے ایک ہاف ڈبل کروشے بنا دیا اس کے بعد تھرڈ چین میں ہم نے ایک اور ہاف ڈبل کروشے بنا دینا ہے فورڈ چین میں آکے اپنے سلپ سٹچ لینا ہے یہ ون سلپ فیفت سٹچ میں ایک اور سلپ لینا ہے یہ نیکس ٹیپ سلپ اور اب یہاں پر نیکس ٹیچ پر ہم جائیں گے اور یہاں پر سلپ سٹچ ہم کی مدد سے ہم یہ ہم نے سلپ لگا بنا دیا اب اگین وان فوائف چینز وان ٹو تری فور فائف وان ان ٹو سیکنڈ چین میں ہم نے ہاف ڈبل کروشے بنا لینا ہے تھرڈ چین میں ایک اور ہاف ڈبل کروشے بنے گا فورڈ چین میں سلپ سٹچ اور فیفت سٹچ میں اگین سلپ سٹچ سٹچ اس کے بعد سلپ سٹچ کی مدد سے ہم نیکس ٹیچ میں اس کو لگا دیں گے اسی طرح سے آپ نے تمام رو کمپلیٹ کرنی ہے اور تمام جو سیون روز ہیں ان میں سب میں آپ نے اسی بیٹل کو فالو کرنا ہے وان ٹو تری فور اور فائف وان ٹو سیکنڈ چین میں ہاف ڈبل کروشے تھرڈ چین میں اگین ہاف ڈبل کروشے فورڈ چین میں سلپ سٹچ اور فیف سٹچ میں سٹچ میں بھی سلپ سٹچ اور اب سلپ سٹچ کی مدد سے ہم نیکس ٹیچ میں اس کو لگا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اپنے ہر سٹچ میں ایک ہی کس طرح کا ایرو کلر کشے بنانا ہے فلورل سمال پیٹلز اور اینڈ پہ آکے دیکھیں ہم اینڈ پہ آگئے ہیں اینڈ پہ ہم نے اپنا سلپ سٹچ دنا دیا اس کے بعد اگین ہمیں ایک اور سمال مینی فلورل لیف آپ کے سامنے بنا رہے ہیں وان ٹو اس میں ہاف ڈبل کروشے بنے گا تھرڈ میں سٹچ میں اگین تھرڈ چین میں ہاف ڈبل کروشے فورڈ میں سلپ سٹچ اور فیفت چین میں اگین سلپ سٹچ اب یہاں پہ ہم سلپ سٹچ کی مدد سے ہوں اس کو فرسٹ جو ہم نے سمال مینی پیٹل بنایا تھا اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے وان چین بنا لی اور اب ہم اپنی نیکس ٹو پہ جا رہے ہیں دیکھیں اب ہم نیکس ٹو پہ جائیں گے اور وہاں پہ اسی پیٹل کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے میں ہیں میل فلورال لیوز بنائیں گے یہ وان ٹو تری فور فائف فائف چین فرسٹ کے بعد سیکنڈ چین میں ہاف ڈبل کروشے ثرڈ میں اگین ہاف ڈبل کروشے فور چین میں سلپ سٹچ اور فیفت چین میں بھی سلپ سٹچ اور آنٹ اسٹ پہ جاتھ کے آپ نے سلپ سٹچ لیں سلپ سٹچ اسی پیٹل کو فالو کریں اور اپنا تمام لیف فلاور کی بھرائی کر لیں یہ کی تمام سرکولر روز میں یہ بنیں گی ٹوٹر آپ کے پاس سیون روز ہیں ان سیون روز میں ہر سٹچ میں اسی طرح کا سمال مینی پیٹل بنے گا دیکھیں ہم نے اس کی بھرائی کر دی ہے اب ہم بلکل بیچ میں آگئے ہیں بیچ میں ہماری لاسٹ چیز ہی رہتے ہیں یہاں پہ ہم نے اسی طرح سے سلٹ لیا پھر 5 چینز بنائیں گے 1, 2, 3, 4 and 5 1st and 2nd 2nd چینز میں half double crochet 3rd میں again half double crochet 4th میں slip stitch اور 5th میں بھی slip stitch اور اس کو slip stitch کی بہت سے ہم کنیکٹ کر دیں گے اس طرح ہماری یہ بالکل درمیان کی جو روح ہے یہ بھی complete ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم thread کو کٹ کریں گے آگا ہم نے کٹتے ہیں اب ہم نے اپنے thread کو secure کرنا یہ ریکھیں ہم نے 1st row, 2nd row, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th total اور اس کے بعد ہمارا سینڈ روڑ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم کٹ لیں گے اور اس کے بعد ہم کٹ لیں گے دیکھیں ہمارا خوبصورت پھول بن چکا ہے اب ہم نے چھوکا ہے جو تار تھی اس کو ہم کھینچ لیں گے تو یہ اس کو ایک شیپ دے لیں گے دیکھیں اس کے بعد ہم اس کی سٹفنگ کر لیں گے کٹن کی مدد سے اب ہم نونوں تاروں کو باندھیں گے آپ اس پھر مضبوطی سے دیکھیں ہمارا خوبصورت پھول تیار ہو چکا ہے یہاں سے ہم اس کو بند کر دیں گے کروشید کی مدد سے بھی آپ اس کو بند کر سکتے ہیں اور سوی دھاگے کی مدد سے بھی اس کو بند کر سکتے ہیں ہم اس میں کروشید کی سٹیچز لیتے ہوئے اس کو بند کر رہے ہیں یہ ہم سٹیچز لے رہے ہیں اور یہ ہم نے اس کا مو بند کر دیا ہے اب ہم چین بنا رہے ہیں وان ٹو تری فور فور چین بنا لی ہیں ہم نے فائف فور تے فائف چینز بنا کر آپ نے سلپ سٹچ کی مدد سے اس کو کنیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے وان چین بنائی اور اب ہم سنگل کروشید بنا رہے ہیں وان سنگل کروشید ٹو تری تریک ٹار فور فائف سیکس اور یہ سیٹ پہ آکے ہم نے اس کو کنیکٹ کر دینا ہے اور یہاں پر ہمارا سلپ بنے گا اس کے بعد سلپ کو سیکیور کرنے کے لیے ہم نے ون چین بنائی اب اپنے تارگندہ بک وہ ہم نے سیکیور کرنا ہے اور اس کو بن کر دینا ہے دیکھئے ہمارا خوبصورت پھول تیار ہو چکا ہے اس کیسے آپ پولیس بھی بنا سکتے ہیں ڈیکوریشن بھی بنا سکتے ہیں اپنے ویسل کے لیے پھول بنا کر آپ اس کو سجا سکتے ہیں ڈرائنگ روم میں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس کو کیچین میں لگایا ہے یہ کیچین آپ بچوں کے بیگز میں لگائیں بچے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کی پولی بنا سکتے ہیں پولیوں میں بھی اس کو بیوز کر سکتے ہیں اپنے لیے اس کے زیورات بنا سکتے ہیں یہ ایک خوبصورت لائٹ پول ہے جو خراب بھی نہیں ہوگا اور آپ اس کو زیادہ زیر تک یوز کر سکتے ہیں اس کیچین کو آپ بیوی گرلز کے بیگز میں لگائیں اس کے علاوہ سکول گوئنگ کالیج گوئنگ گرلز بھی اس کو بیگز میں لگا سکتے ہیں پول کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ